اب جس سے پوچھے وہ یہ کی بات بولتا ہے بلی رستہ کٹ جائے تو رستہ بدل دو اب جانا اودھر یہ تو کھا کرے ارے بھائیہ بھوش پران کے انترگت لکھا ہوا ہے کہ بلی راہو کا پرتیک ہے آپ کسی رستے سے کے لیے جا رہے ہو کسی کام کے لیے جا رہے ہو راہو اگر سامنے سے نکل کر بھی چلے گیا تو بھے اتپنہ کریے دیماغ میں ٹینشن لے کر گاڑی ڈرہیم نہ کری کہ بلی رستہ کٹ گئے بلی رستہ کٹ گئے بلی رستہ کٹ گئے تو میں ہی کوئی کا کٹ کے چلے گا بلی راہو کا پرتیک ہے اور راہو سنکر کی جٹہ میں بیٹھا ہے آپ کو پہلے کتھا میں کہا تھا جب منتھن کے سمئے پر منتھن ہوا چندر بھگوان شیو کے پاس آ کر بھولے کہ میرے کو راہو گراس کرنے آ رہا ہے میں کیا کروں سنکر بھگوان بھولے کچھ چندہ کرتا ہے میری جٹہ میں بیٹھا سنکر بھگوان کی جٹہ پر چندر آ کر بڑا جمان ہو گیا تھوڑی دیرواد راہو آ گئے راہو نے کہا بھولے نا میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں بھگوان نے کہا تو بھی بیٹھا ہے جٹہ کے آنے اب سنکر تو سنکر سب کے لیے بابا بھولے نا جی سب کے پرتی کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے امیر ہے گریب ہے راکچہ سے دے اس کو کوئی مطلب نہیں بس وہ آیا سرڑ میں اور شیو نے لیا تو بھی بیٹھا اب راہو اندر بیٹھا اور چندر باہر چندر کو اتنا بھے لگ رہا تھا راہو سے کہ چندر کے پسینے نکل رہے تھے اب وہ چندر نے جو امرت پیا تھا اور امرت کا پسینہ جب راہو کو مل رہا تھا راہو اس پسینے کو پیتے جا رہا تھا تو راہو کے مونڈے سنکر جی کے گلے میں پڑھتے جا رہے تھے سنکر جی کے گلے میں دو طرح کے مونڈے ہوتے ہیں ایک موچ والے مونڈا اور ایک کپال کا مونڈا ہڈی کا مونڈا کپال کا تو جو کپال کا مونڈا ہے وہ سنکر جی کے گلے میں بھگوان سنکر کی اردھانگنیوں کے ہیں اور جو موچ والا منڈا ہے وہ جو راہو اندر بیٹھا تھا اس کی جو منڈے امرت کے قارن کٹے ہوئے منڈے شنکر جی کے گلے میں پڑ رہے تھے وہ منڈوں کی مالا شب جی کے گلے میں ہمارے کالا دیکھ پتی مہنکال راجہ کے گلے میں آپ دونوں طرح کے منڈے دیکھ سکتے ہو کبھی ان کی سوروک کا درشن کرنا آپ مہنکال بابا کا تو کبھی ان کو ہڈی کا منڈا ہڈی جیسا سوروک چاندی کا یا کبھی موچ والا منڈا بابا کو پیناتے ہیں اس سوروک کا اسمنڈ اس سوروک کا سکت تو مانو لوگر کاٹ بھی گئی بلی رس کا تو شیو کا اسمنڈ کرو سنکر کو جاپو راہو کا اسمنڈ کر لو ایک بار شری راہو گے نمہ بلی رستہ کار گئی کار جاندو شیو کا اسمنڈ کرو اور چلتے جاؤ اپنے مارگ کی اور ہم اپنے مارگ کو وچھت نہ کریں